محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیان جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیان جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ مجھے چینل کے ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑھنے کی بہت فضیلتیں بہت برکتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر دس مرتبہ دروشی پڑھے گا اللہ تعالی اس پہ سو رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حید کر لیجئے کہ اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ آج کا سلسلہ بھی دیکھیں گے پروگرام نیک خواتین میں آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آجے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے ام المومنین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سرتاج صاحبِ لولاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے میرے لئے دعا فرمائیے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہِ خداوندی عجز وجل میں یوں عرض کی اے اللہ عجز وجل عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما دے یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت مسکرائیں بہت خوش ہوئیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میری دعا پر خوش ہوتی ہو عرض کی میں آپ کی دعا پر کیوں نہ خوش ہوں تو رسول کریم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عجز وجل کی قسم بے شک ہر نماز میں یہ دعا میری امت کے لیے ہے جو نہ بھلا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کی دیئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ عز و جل پروگرام نئے خواتین میں آج ایک نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لئے کیا کیا معلومات ہیں آج کیا کیا سوالات ہیں اور ان سے ہم انشاءاللہ مستفیض ہوں گے انشاءاللہ کریم حضور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سپیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے بہت تذکرے اور چرچے ماشاءاللہ سنے جاتے ہیں کتابوں میں پڑھے جاتے ہیں کچھ آپ کی زبان سے بھی آج ہم یہ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں منقبت کے کچھ آشار نہ پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ جی یہ فقیحہ عالم ہے سیدہ معایشہ علم میں سب سے جدا ہے سیدہ معایشہ یہ فقیحہ عالم ہے سیدہ معایشہ آپ کی تصویر لے کر آئے جبروح الامین زوج شاہِ انبیاں ہے سیدہ معایشہ زوج شاہِ انبیاں ہے سیدہ معایشہ یہ محمد کا سلام ہے سیدہ معایشہ آپ کے بیستر مبارک پر بھی آتی تھی وہی آپ کی بیستر مبارک پر بھی آتی تھی وہی کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ معایشہ کیا مقام و مرتبہ ہے سیدہ معایشہ رضی اللہ تعالی عنہ ستر ہزار صبحوں ہیں ستر ہزار شام کہاں جہاں میرے آقا کا روزہ پاک ہے وہ حجرہ عائشہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علفت محبت شفقت انائیت بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مجتہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی تھی کہ ایک شب محبوب رب شہنشاہ عجم عرب صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر چلتے رہے پھر بی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے دیکھو تم مجھے مکھن ملی کھجور سے زیادہ محبوب ہو ایک تو محبت عائشہ کا اظہار ہو رہا ہے اور حوصلہ حفظائی ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ محبت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو اگر زوجو زوجہ ہسپینڈ اور وائف جو ہیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں تو اس سے انشاءاللہ الكریم محبت اور بھی مضبوط ہوگی اور بھی ترقی کرے گی اور بھی پروان چڑے گی بی بی آشا صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں کیسی تھیں یہ سیکھیں جو شادی شدہ ہیں وہ سیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بی آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ساتھ تھیں تو آپ فرماتی ہیں میں نے پیدل دوڑنے میں آپ کے ساتھ مقابلہ کیا تو حضور نے مجھے آگے نکال دیا اب پھر جب میرے بدن پر گوشت چڑ گیا یعنی وزن ذرا کچھ زیادہ ہو گیا تو میں پھر آپ کے ساتھ دوڑی تو اب کی بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا یہ تمہارے اس دن آگے نکل جانے کا بدلہ ہے اب دیکھیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان عیمی نے لکھا کہ رات کے اندھیرے میں یہ ترقیب ہوئی یا دن میں اکیلے میں یہ ترقیب ہوئی کہ کون آگے نکلتا ہے اور یہ دوڑ سواری پرنے تھی پاؤں پر تھی تو آ کر اس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نکال دیا تاکہ یہ خوش ہو جائے ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفتار ہے اس کو تو جبریل احمی نہیں پہنچ سکتے وہ کیا وہ شیر ہے جو نا شان خدا نہ ساعت دے ان کے خیران کا وہ باز شان خدا نہ ساعت دے ان کے خیران کا وہ باز صدرہ سے تازمی جی سے نرم سی ایک اڑان ہے اللہ حضرت فرما رہے ہیں شان خدا دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام خرام کے ساتھ بڑے ناز کے ساتھ جا رہے ہیں مگر جبریل احمی علیہ السلام جنہیں صدرہ المنتحہ سے زمین تک ایک نرم سی اڑان ہوتی زمین پر آ جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھوڑی چلنے لگیے اور آپ جنت میں جا کر میڈا لاتے ہیں اور لا کر رکھ بھی دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کونے میں بھائی ڈالتے اور وہ کونے کی تیہ میں پہنچے اس سے پہلے صدرہ المنتحہ سے آگر اپنے پر بچھا دیتے ہیں ایسی رفتار ہیں مگر شبہ مراج میرے آقا علیہ السلام جو خرامہ خرامہ ترشیب لے جا رہے ہیں جبریل احمی مقابلہ نہیں کر سکتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی شفقت دیکھے زوجہ پاک پر مومنوں کی ماں پر کہ آپ نے انہیں دوڑ میں آگے نکال دیا خوش کر دیا تو اپنی زوجہ اپنی بیوی ان کی دل جوئی کرنی چاہیے ان سے وہ گھر کا محول وہ خوش گوار رکھنا چاہیے اور اپنی ازواج سے اچھے اخلاق کا برطاو کرنا چاہیے جب ایسے اخلاق کا برطاو کریں گے تو گھر جو ہے امن کا گھہوارہ بن جائے گا سکون و اتمنان کا ذریعہ بن جائے گا اب مسلمان جو ہیں نا یہ طور طریقی اخلاق بھول گئے تو آفتوں میں پھس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ لگائیں کہ بی بی آشستی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کیسی مہرمانیات سبحان سبحان مدی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کمال ہے اور اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدنا مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ حمیر علیہ السنت نے اپنی کتاب فیضان سنت میں لکھا ہے کہ مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور علیہ السلام حضرت مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خطون جنت اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ارواح مبارکہ کو ہی آپ کی روحوں کو ہی بیجتا تھا اور امہ حت المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا سنیے ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت ماب محبوب خدا تواب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں سلام ارز کیا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا میں آئیشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ آئیشہ کے گھر بھیجا کرے کیا بات تو آپ فرماتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توجہ نہیں فرمائی اس کی وجہ یہ تھی پھر اس کے بعد اب میں اس آل سواب جو ہے اس میں جو ہے وہ سیدہ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرتا ہوں اس کے بعد سے میں سیدہ آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلکہ سب اہل بیعت کو اس آل سواب میں شریک کرتا ہوں اور تمام اہل بیعت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں ماشاءاللہ کیسی کمال محبت ہے کہ اگر مجھے حدیعہ بھیجنا ہے تو پھر یہاں بھیجو حضور یہ کیا فرمائیں گے اس پر ماشاءاللہ آپ نے فرما دیا یعنی کہ بارگاہ رسالت میں صحابہ اکرام تحایف جو ہیں بی بی آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت بھیجا کرتے تھے ان کے اس طرح زیادہ قبول ہو جائیں گے حالانکہ بظاہر آس بھی پیش تو کریں سکتے تھے کرتے بھی ہوں گے یقینا لیکن یہ ایک وسیلہ یہ بھی بے شک تو اس سالس سواب جب کیا جاتا ہے اپنے فرض واجب سنت مستحاب کسی بھی نیکی کا تو اس میں ویسے تو کل مؤمنین مومنات مسلمین و مسلمات کو کر سکتے لیکن جن جن کا نام لیں گے تو ان کا فیضان خاص حاصل ہو جائے گا سواب سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں کرنا چاہیے اور اتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہمارے کر رہے ہیں تو چلو یہ تو نیک بیبیاں تھیں اور ان کی خدمت میں کوئی ایک ہدیہ بھیجا جاتا تو عام جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی سالس سواب کرنا چاہیے کل سب کو کر سکتے ہیں اور جب ہم سالس سواب کرتے ہیں دیکھیں بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آگیا انہیں خواب میں اللہ کے حبیب کی زیارت ہوئی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم میری امت میں سے ایک لاکھ کی شفعات کرو گے اچھا ارشاد فرمائے جب تم درود پاک پڑھتے ہو اس کا سواب مجھے احسال کرتے ہو تو درود پاک بھی احسال نہیں کیے افضل نہیں کیے مفتی احمدیار خان عیمی نے لکھا کہ اور نیکیاں جنت میں لے جاتی ہیں اور یہ نیکی جو ہے یہ مالک جنت کے ملنے کا ذریعہ ہے تو کوئی بھی نیکی ہے اس کا احسال سواب اللہ کے محبوب علی الصلاة والسلام کو اور پیارے آقا علی الصلاة والسلام کے وسیلے سے انبیاء رسول صحابہ صحابیات اولیاء ولیات مسلمین و مسلمات اور جن جن کا نام لیں گے تو خاص ان کی انائت حاصل ہوگی کوئی صحابہ اکرام بھی کوئی ایسا عمل کیا کرتے احسال سواب وغیرہ صحابہ اکرام سے بالکل ثابت ہے یہ سننے ابی داوود شریف کی روایت ہے حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعید انتقال کر گئی میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل رہے گا ارشاد فرمائے پانی ٹھیک تو اب انہوں نے کونہ کھدوایا اور کہا یہ ام سعید کے لیے ہے یہ سال سواب کا سلچلہ ہوا نا کہ بھی یہ بکرا جو ہے غوث پا کے سال سواب کے لیے گیارمی کے لیے رکھا ہے ہم یہ گائے جو ہے ہم یہ چھٹی شریف پر زبحہ کریں گے یہ بارمی شریف کا لنگر ہے یہ سب اسال سواب کی سلسلے ہیں بیسے یہ تو پھر بہت نیکیاں کم آ سکتا ہے بندہ کے بھئی اسال سواب کرنا نیکی نہیں بہت بڑی نیکی ہے سبحان اللہ میں آپ کو ارز کروں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ یوں دعا کرے اللہ مغفر لی ولی کلی مؤمنی ومؤمنہ یا اللہ میری اور ہر مومنوں مومنہ کی مغفرت فرما بخشش فرما یا اللہ میری سارے مسلمان مرد و عراتوں کی بخشش فرما اردو میں کہلے عربی میں کہلے جیسے زبان میں کہلے وہ اللہ کی رحمت سے ہر ایک کے بدلے میں اس کو نیکیاں حاصلوں کی عربوں نیکیاں کمانے کا یہ نسخہ ہے یقیناً مسلمانوں کی تعداد تو عربوں میں ہی مجموع الزوائد کی روایت ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے بخشش کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے سبحان اللہ جو عربوں نیکیاں کمانے کا یہ نسخہ ہے اور یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے عزیز و اقربہ ہمارے پیارے ہمارے والدین ہمارے آب و اجداد جو بحالت ایمان گئے انہی کوئی صالح صواب کیا جاتا ہے ہمارے دوست احباب ہمارے اولاد وغیرہ جو دنیا سے چلے گئے تو یہ انتظار کرتے ہیں اچھا کہ زندہ جو ہیں ہمارے لئے صالح صواب کریں ان کو یہ ہوتا ہے پتا ہے کہ بھئی وہ انتظار کی کوئی حص اور محسوس یہ وہ دیکھیں کہ مرنے کے بعد انتظار تو کوئی حواس والا بندہ اگر مرنے کے بعد اقل وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو قبر میں صواب اور عذاب کیا ہوگا پھر ٹھیک قبر جنت کا باگ یا دوزک کا گھڑا ہے نا بلکل ہے اچھا اقل سلامت نہیں تو دوزک کیسے بنے گی اور جنت کیسے بنے گی ٹھیک تو صواب اور عذاب کا معاملہ سارا وہ فیل کرتا ہے وہ حص کرتا ہے بلکہ اس کی محسوسات بڑھ جاتی ہیں اور ہمارے پیارے جو ہیں دس محرم پر شب جمعہ پر اور بھی خاص لکھیں ہیں عید کے درمے بھی وہ روحیں آتی ہیں اور مطالبہ کرتے کہ ہمارے لئے صالح صواباب کرو اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے حیران شخص کی طرح پریشان ہوتا نہیں جو ڈوب رہا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے جب کسی کی دعا اسے پہنچتی اس کے نزدیک وہ دنیا و معافیہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے اللہ پاک زمین والوں کی دعاوں سے قبر والوں کو پہاڑوں کی طرح سواب اتا فرماتا ہے سبحان اللہ زندوں کا توفہ مردوں کیلئے کیا ہے بخشش کی دعا اللہ حکم بھی ہماری والدہ حیات ہیں اللہ حکم تو ہم نے امی کو کوئی پانچ آزار روپے دے دیا کوئی جوڑا دے دیا کوئی سونے کا سیٹ بنا کے دے دیا پھلوں کا شوپر لے کے چلے گئے اور کوئی لحاف دے دیا کچھ توفہ دیں گے نا کچھ تو ماں خوش ہوں گی امی کی نظر کمزور ہے تو نیا چشمہ لے کے چلے گئے تو ماں رازی ہو جائے پسندیدہ کھانا لے کر چلے گئے فوت ہو گئے اب کیا کریں کھانا کلائیں گے کیسے کھائیں گی کپڑے کیسے پہنیں گی نکت کیسے دیں گے رقم وغیرہ تو مردوں کے لیے زندوں کا جو گفت ہے جو تحفہ ہے وہ عصال سواب قرآن پڑھیں نماز پڑھیں روزہ رکھیں صدق و خیرات کریں مسجد بنائیں مدرسے بنائیں دینی خدمت کریں جو بھی کام فرض واجب سب کا سواب وہ عصال کیا جا سکتا ہے تو مدید چلے کے ناظرین ہم نے سنا کہ مسلمانوں کو دعاوں میں یاد رکھیں عصال سواب کریں تو عرب و نیکیاں ہم روزانہ کما سکتے ہیں اور عصال سواب کے تو کیا کہنے انتہائی آسان ہے آپ تین وقت اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں تینوں وقت ہی آپ کو عصال سواب کر کے اس کو جناب ختم پاک پڑھ کے کچھ عصال سواب کر کے خود بھی کھا سکتے ہیں ختم پاک پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے نا بھئی نیت کر لیں بس ختم پاک پڑھ کے پڑھیں دور بھی اچھا ہے چھانا ختم پاک پڑھ کر یا چلے صورتیں یاد نہیں ہیں تو یوں ہی صال سواب کر کے آپ دعائے مغفرت کر کے اپنا کھانا خود ہی کھا لیتے ہیں برحال یہ بہت نکیاں کمانے کا موقع ہے کبھی اس کو ضائع نہ کریں اور پھر دیکھیں وہ ہے نا کہ جیسا ہم دے گے ویسا ہمیں مل جائے گا کما تدین و تدان تو جیسا تم کرو گے ویسا تمہیں مل جائے گا تو اگر ہم اس صال سواب کریں گے تو ہمیں بھی اس صال سواب ملے گا ہمیں بھی سواب ملے گا اللہ پاک ہمیں صالح سواب کرنے والا بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سوال کا انشاءاللہ الكریم سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں میرا رام عائشہ ہے میرے والد کا نام محمد اشفاق ہے میں مدرسہ پر مدینہ غلص جمعہ سٹی میں پڑھتی ہوں نگران پاکستان مشاورت کے خدمت میں عرض ہے حج کی سپر فرض ہے جو آپ ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیر آپ آمین اللہ آپ کو حافظہ علیمہ مفتیہ بنائے آمین ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنائے حج کی دعا بھی دیں حج کی سعادت ان کو بھی ملے ان کے ماں باپ کو بھی ملے ہم سب کو بھی ملے آمین بھارے شریعت میں یہ لکھا ہے کہ حج واجب ہونے کی آٹھ شرطیں ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو دار الحرب میں ہو انتہ ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے نمبر تین بالک ہونا نمبر چار آقل ہونا نمبر پانچ آزاد ہونا نمبر چھے تندرست ہونا سفر حج کا مالک ہونا نمبر آٹھ وقت کا ہونا آئیے دعا کرتے ہیں یا خدا عجب بولا آکم آمین کاما دیکھوں یا خدا عجب پہ بولا آنکہ میں آمین کاما دیکھوں آمین کاش اکبار کاما دیکھوں آمین 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 اللہ آمین آمین ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں سیگمنٹ بچے اور ان کی سنتیسز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس میں انگلوبین چینز ہوتی ہے یا تو وہ بنتی نہیں ہے یا تو کم نقدار میں ہوتی ہیں یا موجود ہی نہیں ہوتی تو اس بنیاد پر ہم ان کو کراشفائی کرتے ہیں الفا تھلسیمیا ہوتا ہے بیٹا تھلسیمیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں بیٹا تھلسیمیا کے پیشنٹس بہت زیادہ ہیں عام طور پر اس کے اندر جو بچہ پریزنٹ کرتا ہے وہ خون کی کمی کے ساتھ جو ہے سکن کی پیلر کے ساتھ کرتا ہے آنکھوں کے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے خون کی کمی ہے والدین یہ محسوس کرتے ہیں اور اس حلسلے میں رابطہ کرتے ہیں بیٹا تھلسیمیا جو ہے وہ تین ٹائپس کا ہے اور تھلسیمیا مائلر جو میجر کے بچے ہیں تھلسیمیا میجر کے بچے وہ شروع میں ہی پہلے سال میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اکثر والدین آکے یہ بتاتے ہیں ایک تو خون کی کمی ہو رہی ہے دوسرا وہ پیٹ میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چیز بڑھ رہی ہے اور یقیناً وہ بعض وقت جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تلی بڑھ رہی ہے تو خون کی کمی کا ہونا اور ساتھ تلی کا بڑھنا ارلی ڈیز میں یا بار بار خون کا لگنا یہ ایک نشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس بچے کو تھلسیمیا ہو سکتا ہے جبکہ تھلسیمیا انٹر میڈیا کے بچے تھوڑے سے لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں پانچ سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو بچے پریزنٹ کرتے ہیں ایک کو یہی خون کی کمی دوسری تلی کا بڑھنا تیسرا یہ ہو سکتا ہے ٹائڈ نیس کے ساتھ تھکاوت ہو جاتی ہے تیز بھاگنے سے دل کا تیز دھڑکنا بعض اوقات سانس کا مشکل سے آنا اور اس کے علاوہ جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی ہے تو بہت ساری کمپلیکیشنز اور بھی وہ واضح ہوتی ہیں ایک تو گروت ڈسٹرب ہو جاتی ہے بچہ اتنی ہائٹ حاصل نہیں کرتا پھر جب بلوغت قریب آتی ہے بلوغت بھی اتنی جلدی نہیں لے سکتا کیونکہ بلوغت بھی لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ہارمونیوڈ پرابلمز آ جاتے ہیں ساتھ ہائپو پیرانتھریڈیزم بھی ہو جاتا ہے اور دوسرے ہائپو پیرانتھریڈیزم دوسرے مسائل جو ہیں وہ ساتھ آ جاتے ہیں کہ آئرن کی ڈیپوزیشن کی وجہ سے تو بچے کی بلوغت لیٹ ہو جاتی ہے پھر ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں بعض اوقات ہڈیوں کے فریکچر بھی ہو جاتے ہیں تو ڈیفارمیٹیز بھی ہو جاتی ہیں یہ مختلف علامات ہیں جس سے بچہ جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے اور تھلسیمیہ کے بچوں کو بعض اوقات شگر کی بیماری بھی ہو جاتی ہے تو ان علامات میں سے اگر کوئی علامات زہر ہوتی ہیں اور زہر ہے اس کے ساتھ سب سے اہم جو ہے خون کی کمی ہو اور تیلی کا بڑھنا ہو تو ہمیں فوری طور پر جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے بچے کی بیماری کے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہیے جب یہ بچے ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہے ان کا پرپر چیک اپ کرنے کے بعد اگر وہ سسپیکٹ کرتا ہے کہ تھلسیمیہ ہے تو آپ کو خون کا ٹیسٹ روائز کرے گا جس میں کمپلیٹ بڑیڈ اگزائمیشن ہے پیریفر مارفولوجی ہے اور اس کے بعد سپیشل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں ہیموگلوبن لیکٹو فریسز وہ بھی کروا سکتا ہے تو جب وہ ایک دفعہ یہ ڈاکٹرز ہوتا ہے تو اس کا پھر آگے پروپر علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے جو مین سٹیک کورنر ہے کہ اس میں کیونکہ خون کی کمی بار بار ہو جاتی ہے تو بلڈ ٹرانسفیرن بچے وہ کرانے پڑتی ہے اگر ہم بلڈ ٹرانسفیرن نہیں کراتے تو بچہ جو ہے بہت سارے اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جس میں دل کا فیل ہونا اور دوسرے معاملات ہیں تو ایسے بچوں کو ریگولر بلڈ ٹرانسفیرن کی ضرورت ہوتی ہے اور جب بلڈ ٹرانسفیرن ہوتے ہیں اور دوسرے معاملات جو اس کے اندر باڈی کے اندر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آئرن آور لوڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ چلیشن تھرپی دیاتی ہے چلیشن تھرپی جو ہے وہ انجیکشن کی صورت میں بھی جاتی ہے پامپس کے ذریعے دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اورال فارم میں موں کے ذریعے بھی دی جاتی ہے سندہ کی ٹیبلرز آتی ہیں دوسری چیزیں وہ بھی استعمال کرنے چاہیے اس کے علاوہ بچے کو جو ہے ہمیں خوراک کو اچھا رکھنا چاہیے ویٹامن سی ایڈ کرتے ہیں اور فولیک اسیڈ بھی ایڈ کرتے ہیں دوسرا بچے کے معاملات کو روٹین میں رکھنے کے لیے اس کی جو ہے سیکلوجیکل سپورٹ بھی ضرورت ہے اس کو ڈپریشن میں مت جانے دیں اس کو اپرچنیٹیز کا بتائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں بچے کی حمت بڑھائیں بچے کا حوصلہ بڑھائیں اس کی ساتھ فائٹ اچھی کر سکے گا تو علاج کے اندر یہ جو ہے یہ سپورٹیو ہے اور جو پرمنٹ علاج ہے وہ بون مہرو ٹرانسپلانٹ یا جین تیراپی ہے تو اگر یہ ممکن ہو تو مختلف شنٹر پاکستان میں بھی ہے تو یہ بون مہرو ٹرانسپلانٹ کرنے سے یہ کیور ہو سکتا ہے اور جو پکا علاج ہے وہ بون مہرو ٹرانسپلانٹ اس صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے والدین کو ایک تو یہ بینہ جیسے بتایا ہے کہ بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ نیکس پرگرینسی میں انٹی نیٹر ڈائیگنوسز ہو سکتا ہے یعنی کہ فرس ٹرائمیسٹر میں شروع کے اندر جو دس سے بارہ ہفتے کے درمیان کرونک پلیس بیابسی ہوتی ہے سیمپلنگ ہوتی ہے وہ کروا لینے چاہیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے بچے پیتر ہے وہ تھالیسیمیا کا پیشن تو نہیں ہے تو یہ انٹی نیٹر ڈائیگنوسز یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ بچے کیونکہ ریکننٹ بلڈ ٹرانسفیرنز ہوتی ہے اور اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے تو بچے کی ہمیں ویکسین بھی کرا لینے چاہیے خاص طور ریپیٹرنس بی کی ویکسین اور نمونیا کے لیے جو ویکسین جائیں وہ بچے کی ہمیں کرا لینے چاہیے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ والد جائن کو خود بھی دواؤ میں نہیں آنا چاہیے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے لیکن جتنی ہم ٹیم کی صورت میں بچے کی سپورٹ کر سکتے اس کو نارمل لائف کی طرح متوجہ کریں اور جتنی ہم اس کی مدد کر سکتے مدد کریں تو انشاءاللہ یہ بہترین زندگی گزاریں گے اللہ ہمارے تمام بچوں کو صحت کے ساتھ رکھے اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اللہ تمہارک و تعالی ہمارے بہت محترم اور پیر رکٹر صاحب کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ایک اچھی جزا عطا فرمائے امت کی خیر خائی کے لیے بہت پیارے مشورے دیتے ہیں ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں میرا نام آئیشہ ہے میں مدرس المدین جام کے جیمہ میں پڑتی ہوں مدران پاکستان مشاورت کے خدمت میں ارز ہے کہ حضرت امامہ کون ہے اور ان کا پیارے اقواص اللہ علیہ والی وسلم سے کیا عشقہ ہے جزا اللہ خیر آمین ماشاءاللہ حسن اتفاق دیکھی کہ دونوں بچیاں عائشہ نامی ہیں اور بچیوں میں فاطمہ اور عائشہ دو نام بہت مقبول ہیں الحمدللہ فیضان فاطمہ جاری ہے فیضان عائشہ جاری ہے رضی اللہ عنہ حضرت بی امامہ رضی اللہ تعالی میرے آقا مکی مدری مصطفی صلی اللہ کی نواسی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی کی بیٹی اور صحابی رسول حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی کی شہزادی آقا علیہ صلی اللہ کی نواسی اور میرے آقا علی صلی اللہ سلام ان سے بہت پیار کرتے تھے انہیں کندوں پر بٹھاتے تھے اور ان کو تحائف بھی عطا فرماتے تھے ماشاءاللہ ناظرین وقت ہوا ہے ہمارے سلسلے میں بڑے ہی اہم سیگمنٹ کا اس کا نام ہے ماں کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی ہر ماں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے والی بنائے تاکہ دنیا میں بھی اس کو راحتیں اور خوشیاں ملیں اور آخرت میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی توجہ فرمائیے ہماری کون سی ذمہ داریاں آج ہمیں حیث صاحب بیان فرمائیں گے حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ماں کی ذمہ داری بچے کے آنے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اچھا اب دیکھیں مجھے ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد آ رہی ہے میرے مرشد شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیکم سبحان اللہ غوث پاک دنیا میں آتے روزہ رکھتے ہیں آتے ہیں تو اٹھارہ پارے حفظ کیے وے آتے ہیں یہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ان کی تربیت ہو رہی ہے سبحان اچھا یہ بھی روایت ہے کہ آپ جب الحمدللہ کہتی تو غوث پاک اپنے ماں کے شکم سے یرحم اللہ رپلائے کرتے ہیں تو دیکھیں کہ لرننگ پریڈ جو ہے سیکھنے کا جو وقت ہے یہ بیفور برث شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کیسے شروع ہوئی تو بڑی تاجب کی باتیں کر رہے ہیں آپ میں سوال کرنے والا تھا کہ یہ کیسے ہے آپ کی معلومات میں شاید ہو بعض بچے بائی برث یرقان جوینڈس کے مریض ہوتے ہیں اللہ 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 اور دیگر بیماریاں جو ماں کو ہوتی ہیں وہ بچے کو بھی ہو جاتی ہیں بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں تو احساسات اور جذبات منتقل نہیں ہوتے بیماری ہو سکتی تو نیکی کیوں نہیں ہو سکتی ہوتی بدی بھی ہوتی اب دیکھیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کو کہ الجنوں سے دور رہے تو اب اسی دوران ماں فلم درامے دیکھتی رہے تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے اس کے بھی اثرات ہوں گے ذکر و اذکار کے بھی اثرات ہوں گے تلاوت کے بھی اثرات ہوں گے اور اس دوران جو خیر ہوگی یا شر ہوگی خیر یا شر اس کا اثر بچے پر پڑے گا اسی طرح بچہ جب دنیا میں آ گیا اب ماں کی پہلی غزہ جو ہے بچے کی ماں کا دودھ بنتا ہے اور بہترین غزہ بچے کے لئے یہی ہے ایک نظام قدرت ہے تو اس پر بھی ماں ایسی بھی ہوں گی جو وضو کر کے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں اچھا ایسی لوری دیتی ہے اللہ 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 کتنا پیارا انداز ہے سبحان بچے کو ایک آواز اس کا اتار چڑھا ایک طرح سے ہے سموت اس کی وائس ہے یہ اس کی راحت کا سبب بنے گی اور اب اس کو کوئی اپنا گانا سنا دیں گے یا اس کو کسی موبائل پکڑا دیں گے اب موبائل پکڑا کر وہ الگ بات ہے کہ کڈز لینڈ کے ذریعے سے اس کو اسلامی پوائنٹ دعو اسلامی کی جو وہ آنے کے بعد بھی ماں کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے اثرات بچے کے دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں 6 سال میں بچوں بہت پک کر لیتا 90% پک کر لیتا اچھا آپ دیکھیں اردو بچے اردو بولتے ہیں پنجابی بچے پنجابی بولتے ہیں پشتو بولیں گے برو ہی بولیں گے بروچی بولیں گے سرائیکی تو سرائیکی کشمیری تو کشمیری ہندی تو ہندی سندی تو سندی اور ڈچ اور انگلیش اور جو بھی لینگویجز سات ہزار زمانے ہیں جو بولیں گے ماں با بچہ وہ بولے گا اسی طرح ماں بالخصوص کلمہ پڑتی ہوگی تو بچہ اور بچی بھی کلمہ یاد کر لیں گے اللہ اللہ تو بچہ بھی اللہ اللہ کرنے لگے گا دروش شریف پڑھیں گے تو بچہ صل اللہ علیہ محمد یہ مختصر درود ہے اور بچے بڑی جلدی یاد کر لیتے چند بار جیسے ہی ماں بولتی ہے تو بچے کا دماغ اس طرح متوجہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں وہ الفاظ بننے لگ جاتے پھر وہ اس کی زبان سے ادا ہوتے تو ماں کی ذمہ داریاں اس تعلق سے بہت ہیں جیسے اب چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بٹا اسلام علیکم ابھی اس کو نہیں پتا چل رہا لیکن یہ الفاظ اس کے ذہن میں جا کر اسٹور ہو رہے اور انشاءاللہ زبان پر آئیں گے اللہ کریمہ سے آپ نے جو فرمایا کہ دوکٹر کہتے ہیں کہ اس ولادت جو پیڑ ہوتے ہیں اس میں یہ کھائیں تو یہ نہ کھائیں غزا کا خیال رکھیں تو اگر گرم سرد خیال رکھیں غزا کا تو حلال حرام کا کیسا خیال رکھیں وہ کتنے زیادہ رکھنا ہوگا اس طرح بھی کسی بزرگ کا میں نے ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں کوئی شک والی چیز کھاتی تھی حلال حرام مشتبہ تو وہ بیچین ہو جاتی تھی کیا جاتی اللہ اکبر اللہ پاک محفوظ رکھنا کیسا ہے ماں کے خون سے بچے کی پروریش ہونی اس کے پیٹ میں اگر وہ استغفر اللہ حرام کھائے تو تو اس کا اثر ہوگا حلال کھائے گی تو اس کا اثر ہوگا مدیش چینل کے ناظرین کتنی اہم معلومات ہیں اور ماں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کس قدر اہم ہیں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے اس کے کپڑے دیکھنے ہیں بچی والے کپڑے بنانے ہیں گرمی سردی کے موسم میں بچے کی ولادت جو ہے اس کی امید ہے تو وہ موسم کے مطابق کپڑے بنانے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بچی آئے گی تو چھوٹی چھوٹی بالیاں بنانی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اہم ترین ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ یوں پرمیش کریں اور اس سے پہلے اپنا خیال ہیوں رکھیں اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آئیے ایک اور سوال سنتے ہیں نیکی کے کام شروع میں برزرد سے کی جاتے ہیں لیکن نذبہ کو تصبات نہیں رہتا پسٹا کامل کیسا سکی جہر آدمائی بروادی کی فاظر اللہ خیر آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی اللہ تبارک تعالی سلامت رکھے نصیب اچھے کرے مہار آپ کو حج اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین آمین ہواقی نیکی کے کام میں پہلے بڑا جذبہ ہوتا ہے جیسے رمضان مبارک کے آمد ہوتی ہے تو تراویی پہلے دن پہلے سرنش ہوتا ہے اچھا گھر کے اندر اسلام بہنیں بھی تلاوت قرآن میں مشغول ہیں نوافل پڑھ رہی ہیں اور جون جون دن گزرتے پھر ڈھیلے ہو جاتے پھر سست ہو جاتے پھر استقام نہیں رہتی اسی طرح اور کاموں میں بھی ہوتا ہے تو اصل میں ہم یہ غور کریں بار بار اپنا ذہن بنائیں دیکھیں کہ جو آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا تو دوپیر تک اس تو روحانی غزائیں بھی جو ہیں اس کو بھی لیتے رہنے کی حاجت اچھی صحبت مدنی چینل سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا ہے مختلف امیر سنت کا جو فیس بک پیج کوئی تین تالیس لاکھ کے قریب اس کے فالوورز ہیں لائک سے آپ اس کے ذریعے سے نیکی کا جذبہ حاصل کریں مجموعی طور پر چار کروڑ سے زیادہ مختلف پلیٹ فارم سے نیکی کی دعوت کو عام کر رہی تو نیکی کی دعوت کو دوبارہ تازہ کرنا پڑتا ہے جذبہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے ایک وقت کا کھانا کتنے سال کے لئے کافی ہے سال مہینے نہیں دن چند روح کے لئے بھی کچھ کریں تو روح کی غزہ کی اچھی صحبت ہے دینی مطالعہ ہے یہ مدنی چینل ماشاءاللہ سو فیصد اسلامی چینل اللہ کی رحمت سے پھر جو اسلام بہنوں کی اجتماعات ہیں اس میں جاتے رہیں گے بیانات ہوں گے اور ایسا کسی اسلام بہن کا پتا چلا کہ ماشاءاللہ یہ اسلام بہن رجب شابان پورے روزے رکھتی ہیں تو ایک دم ذہن منتا ہے کہ میں بھی رکھوں گی تو رکھیں میں ابھی مرکز لولیہ لاہور حاضر ہوا ایک اسلام بھائی کے ہاں حالانکہ وہ مذہبی حلیہ میں نہیں تھے شیفت تھے اور ٹراؤزر وغیرہ پیناوا تھا تو مجھے کہتے میں بیرون مل گیا تھا کہیں تو مجھے کسی سے پتا چلا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں سنت ہے تو میں نے روزے رکھنے شروع کر دی ماشاءاللہ پتہ نہیں وہ نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے لیکن سننے سے اثر صحبت کا اثر بلکل اثر ہوتا ہے اچھا اثر بھی ہوتا ہے برا اثر بھی ہوتا ہے اسی طرح اسلام بہنے بھی تو خیر نیکی کا جذبہ سلامت رکھنے کے لئے اللہ سے دعا بھی کرتے رہے قرآن پڑھتے رہے تفسیر پڑھتے رہے تو اس میں بھی جذبہ رہے گا موت کو یاد کرتے رہے آخرت کو یاد کر تیر اس سے بھی انشاءاللہ جذبہ ملتا رہے گا انشاءاللہ مدلی چلے کے ناظرین آئیے اب آپ کو اسلام بہنوں کے ہونے والے آٹھ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام علاقائی دورہ اس کی کرکردگی بیان کرتے ہیں ماہ نومبر دو ہزار اکیس پاکستان میں نمائی ریجن کراچی ریجن پاکستان میں نمائی زون کراچی ساؤت سینٹرل زون ٹو کراچی ریجن پاکستان میں نمائی کابینہ لانڈھی کابینہ کراچی ریجن پاکستان میں نمائی ڈیویجن گلشن راوی ڈیویجن لاہور ریجن اللہ تبارک مرحبہ اللہ پاک قبول فرمائے اور اب یہ زون ریجن کی ترکیب جو نا یہ پہلے تھی یہ کار کردگی پہلے کی وہ لی گئی ہے تو یہ جنوری سے یہ ترکیب اب چینج ہو گئی ہے اور ما شاء اللہ کراچی نمائیہ ہے اس کے بعد گلشر راوی ڈیویجن لاہور مرحبا اللہ پاک قبول فرمائے برکتیں اطاف فرمائے اللہم آمین مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھئے اللہ تعالی ہمارا حمی و ناصر ہو آمین بجاہن نبی الامین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیاں سب نیک بی بیاں سب نیک بی بیاں